ڈسکوری پوائنٹ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم معزز ناظرین آج میں آپ لوگوں کو نہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان خفیہ اور نظر نہ آنے والی موجودہ جنگی صورتحال اور اس کے نتائج کے بارے میں آگاہ کرنے کی اپنی چھوٹی سی کوشش کروں گا بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کی جانب سے موجودہ دینوں میں جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سکسٹین جنگی تیاروں کے علاوہ باقی تمام جنگی تیاریں کیوں ہنگامی بنیادوں پر جنگی رہیرسل کرنے کے لیے بارہ مرتبہ پروازیں بھر رہے ہیں آخر بات یہاں تک کیسے آن پہنچی کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کو میدان میں آ کر دشمن کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنے ملک کے دفاع سے غافل نہیں ہیں بلکہ اپنی ارض وطن کی مٹی کے ایک ایک ذرے کا دفاع کرنا بہ خوبی جانتے ہیں اس لیے اگر دشمن نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی یا کچھ غلط کرنے کا سوچا بھی تو اقبال کے شاہین شاہینوں کی طرح نہ صرف اپنے دشمن پر جھپڑتے ہوئے انہیں شکست سے دوچار اور بے بس کر دیں گے بلکہ ایک ہی وار میں اپنے دشمن کی آنکھیں بھی نوچ لائیں گے تاکہ آئندہ کے لیے دشمن ملک پاکستان کی جانب میلی نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے بھی محروم ہو جائے اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو پاکستان اور بھارت کی مسلح آفاج کی جانب سے کیے جانے والے ان تمام تر عوامل کے بارے میں آگاہ کروں جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر سے یا تو سر جنگ شروع ہونے والی ہے یا پھر ہو چکی ہے جسے ابھی تک عوام کی نظروں سے چھپایا جا رہا ہے آخر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے جیب سیونٹین تھنڈر کی ہنگامی پروازیں کیوں بھری جا رہی ہیں اور تمام ائر بیسز کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم نامہ کیوں جاری کیا گیا ہے اور یہ بتاؤں کہ سر جنگ شروع ہونے کی تمام تر وجوہات اور کشیدہ صورتحال کے دونوں ممالک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ صحیح اور جامع معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں معزز ناظرین اگرامی دراصل بھارتی فضائیہ کی جانب سے اٹھائیس نومبر سے چار دسمبر تک جنگی مشکن کی گئی جس کے بعد پاکستان نے بھی اپنے جنگی تیارے فضاء میں بلند کرنا شروع کر دیئے ہیں خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سرحد پر ایک مرتبہ پھر سے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اگر ان خبروں کو سچ مانا جائے تو لگتا ہے کہ شاید بھارت ایک مرتبہ پھر سے پاکستان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف عمل ہے ظاہری طور پر دیکھا جائے تو بہت سی ایسی وجوہات اُبر کر سامنے آ رہی ہیں جن سے واقعی یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھارت کا جنگی جنون ایک مرتبہ پھر سے جاگ اٹھا ہے جس کے جواب میں پاکستان نے بھی اپنی تیاریاں ظاہری اور خفیہ یعنی دونوں اعتبار سے شروع کرتی ہیں جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دو دسمبر کو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے سرگودھا ائر بیس کا دورہ کیا جہاں ان کا استقبال کرنے کے لیے پاک فضائیہ کے سپا سالار یعنی ائر چیف مجاہد انور خان موجود تھے دونوں سپا سالاروں نے بھارت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپس میں نہ صرف معلومات کا تبادلہ خیال کرنے پر اتفاق کیا بلکہ آرمی چیف نے پاک فضائیہ اور پاک فضائیہ نے پاکستان آرمی کی جنگی صلاحیتوں تیاریوں بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی دل کھول کر تعریف کی اس کے علاوہ پاک آرمی اور پاک فضائیہ نے کسی بھی قسم کی کشیدہ یا پھر جنگی صورتحال سے نمتنے کے لیے ایک دوسرے کی بھرپور مدد کرنے کا بھی عظم دورا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور ائر چیف مجاہد انور خان نے جنگی تیاریوں اور ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے مسلح افواج کے نوجوان سپاہیوں اور آفیسز کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر جنگی تیاروں پر نہ صرف خود پرواز بھری بلکہ دونوں افواج کے سپاہ سالاروں نے جنگی صورتحال کی طرح دو بدو یعنی آمنے سامنے آ کر لڑنے اور مقابلہ کرنے کی تیاری بھی کی سپاہ سالاروں کے اس اقدام سے جہاں نوجوانوں کا حوصلہ بڑھا وہیں دشمن پر خوف تاری ہو گیا بھارت پر خوف تو تاری ہونا ہی تھا ظاہر ہے اگر مسلح افواج کے سپاہ سالار ہر مشکل سے لڑ جانے کے لیے تیار ہوں وہاں پر نوجوان سپاہیوں کا حوصلہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے احتیاطی طور پر شروع کی جانے والی جنگی مشکوں کے بارے میں آگے جا کر تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بھارت کی جانب سے چلائی جانے والی چالوں کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں درحقیقت 28 نومبر سے 4 دسمبر تک بھارتی فضائیہ کی جانب سے جنگی مشکوں کے علاوہ بھارت کی مسلح افواج نے پندرہ نومبر سے 4 دسمبر کے دوران ایک یا دو نہیں بلکہ زمین سے زمین تک مار کرنے والے تین اہم بیلسٹک میزائلز کے تجربات بھی کیے بھارت کی جانب سے کیے جانے والے میزائل تجربات کے نتائج کے برعکس اس دوران بھارت نے روس سے رافیل جنگی تیارے خریدنے کے علاوہ امریکہ سے جنگی ہیلیکاپٹرز اسرائیل سے مختلف قسم کے میزائلز اور بہت سے خفیت جنگی ہتھیار خریدنے کے ساتھ ساتھ خودساختہ سپائیک میزائل بنانے میں تیزی کر دی ہے عالمی میڈیا کی مطابق بھارت نے اسرائیل سے بھاری مقدار میں جنگی ہتھیار اور اسلح خرید لیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے اسرائیل سے حاصل کیے جانے والے میزائلوں کو لائن آف کنٹرول پر نصب کر دیا ہے اس لیے یہ بات کہنے میں کوئی شک و شبہ محسوس نہیں ہو رہا کہ بھارت ایک مرتبہ پھر سے پورے خطے کا امن دو پر لگانے جا رہا ہے سچ تو یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے ایسا پہلی دفعہ نہیں کیا جا رہا بلکہ روزانہ کے طور پر بھارت لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کرتا رہتا ہے لیکن بھارتی حکومت اور افواج کی جانب سے اٹھائے جانے والے تمام تر اقدامات سے واضح طور پر یہ بات ظاہر ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور دال میں کچھ کالا ہونے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے بھارت کی جانب سے کیے جانے والے جنگی اقدامات کا سن کر افسوس ہوتا ہے کیونکہ دوسری طرف پاکستان ہے جو ہمیشہ ہی ہر پلیٹ فارم پر امن کی بات کرتا رہا ہے لیکن بھارت نے بارہا مرتبہ پاکستان کی امن کوششوں کو پاکستان کی کمزوری سمجھ کر تنگ نظری اور چھوٹی سوچ کا مظاہرہ کیا بھارت سمجھتا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کرنے سے وہ مسلمانوں پر برتری حاصل کر لے گا ایسا سوچنے اور جنگی اقدامات کا آغاز کرنے سے پہلے بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی اور مسلح افواج کے سپاہ سالاروں کو کم سے کم ستائیس فروری کے واقعے کو اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے بہرحال اگر بھارت ایسا نہیں کرتا تو اپنا ہی نقصان کرے گا پیارے دوستو بھارت نے جب بھی جذبات میں آ کر پاکستان پر برتری لے جانے کی کوشش کی بھارت کو موں کی کھانی پڑی بھارت کے ساتھ ایسا ہی ایک مرتبہ پھر ہوا ہے کیونکہ بھارت یکم دسمبر سے پہلے ہمیشہ ناکام ہونے والے دو بیلسٹک میزائل کا پہلی مرتبہ کامیاب ٹرائل کر چکا ہے جن میں زمین سے زمین تک مار کرنے والا پرثوی ٹو اور اگنی ٹو بیلسٹک میزائل شامل تھے پاکستان کی مسلح افواج نے غزنوی اور شاہین ون کا کامیاب نائٹ ٹرائل تجربہ کر کے اپنے ہمسائے دشمن ملک کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا یہاں تک تو بات ٹھیک تھی لیکن بھارت جنگی جنون اور جذبات میں تھوڑا آگے بڑھا اور پاکستان پر برتری کا خواب آنکھوں میں سجا کر زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل اگنی ٹھری کا تجربہ کرنے کا فیصلہ کر بیٹھا بھارت کی جانب سے کیا جانے والا یہ فیصلہ بھارت کے لیے اسی وقت بڑی رسوائی اور دنیا بھار میں جگھنسائی کا معجب بن گیا جب بھارت نے یکم دسمبر کو اگنی ٹھری بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرنے کے لیے اگنی ٹھری میزائل کو لانچ کیا بھارت کی جانب سے لانچ کیے گئے اگنی ٹھری بیلسٹک میزائل نے ابھی صرف اپنی ابتدائی پرواز کا آغاز ہی کیا تھا کہ میزائل نے کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد اپنا روخی تبدیل کر لیے اور پلت جھپکتے ہی سمندر بورت ہو گیا یعنی بھارت کا پاکستان پر برتری لے جانے کا خواب ایک مرتبہ پھر سے چکنا چور ہو گیا اس طرح اگنی ٹھری بیلسٹک میزائل کا تجربہ ناکام ثابت ہوا اس کے برقس پاک فضائیہ کی جانب سے ہاک آئی مشک کا انعقاد کیا گیا جس میں تینوں ریجنل کمانڈز نے بھرپور حصہ لیا نیوز ایجنسی کے مطابق پاک فضائیہ کی پاک مشک کا انعقاد اسلام آباد میں کیا گیا اس مشک میں پاک فضائیہ کے تمام جدید تیاروں نے حصہ لیا پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ نے ایک آلہ سطح کی آپریشنل مشک کا انعقاد کرتے ہوئے دشمن کو یہ باور کروایا کہ ہم ایک مرتبہ پھر سے اپنے دشمن پر جھپتنے کے لیے تیار ہیں یاد رہے اسلام آباد میں ہونے والی اس مشک میں تینوں ریجنل کمانڈز کے تمام آپریشنل ائر بیسز نے حصہ لیا یعنی پاک فضائیہ کے تمام اقسام کے جنگی تیاروں بشمول جی ایف سیونٹین تھنڈر امریکی ساختہ ایف سکسٹین دشمن ملک پر بمباری کرنے کے لیے استعمال ہونے والے میراج فورس ملٹی پلائرز یعنی جنگی تیاروں کی طاقت میں اضافہ کرنے والے مخصوص جنگی جہاز اور خصوصی دستوں نے مختصر وقت میں جارہانہ حکمت عملی کی بڑے پیمانے پر مشک کی جس کے ذریعے پاک فضائیہ کی جارہانہ صلاحیتوں کو جانچنے کا موقع مل ان جنگی مشکوں میں پاک فضائیہ کے پائلٹس اور تیاروں نے انتہائی شاندار کارکرگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو ایک مردبہ پھر سے خوف و حراس میں ملک کر دیا ہے رئی سعی قصر پاکستان کے آرمی چیف اور ائر مارشل مجاہد انور خان نے جنگی تیاروں پر پرواز کر کے پوری کر دی اگر دونوں ممالک کی جنگی تیاروں اور جنگ سے ہونے والے تباہی کو مد نظر رکھا جائے تو مودی جی کو چاہیے کہ امن کا دامن تھام لیں ورنہ بھارت سمیت پورے خطے کو اس کا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا دوستو موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ پاکستان اور بھارت کی عوام اور مسلح آفاج کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے جذبات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے فیس بک اور ویڈسپ اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا ٹھے سارا خیال رکھئے اللہ حافظ